فیصلہ باد اختیارات کا نجائز استعمال کرنے اور لوکل گورنمنٹ کے چالیس کروڑ کے فرنس کو مال نقصان پہنچانے پر کمیشنر فیصلہ باد ساکب منان اور ڈی جی پی ایچ اے فیصلہ باد آسم اجاز چیما کے خلاف نیب لاہور میں ریفرنس دائر اس سے قبل بھی کمیشنر راولپنڈی کے خلاف انٹی کرپشن نے کاروائی کی جو کہ ابھی بیس لاکھوں کے پیچھے ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس مرزا کے حکمات کمیشنر فیصلہ باد ساکب منان اور ڈی جی پی ایچ اے نے ہوا میں اڑا دیے جسٹس شمس مرزا نے لوکل گورنمنٹ میٹرو پولٹین کو ایڈوٹائزمنٹ ٹیکس وصول کرنے کے حکمات دیے تھے لیکن کمیشنر فیصلہ باد ساکب منان اور ڈی جی پی ایچ اے کی ملی بغض سے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے پی ایچ اے کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے ایڈوٹائزمنٹ ٹیکس وصولی کا ٹھیکہ دے دیا گیا جس پر کمیشنر فیصلہ باد اور ڈی جی پی ایچ اے کے خلاف نیب لاہور میں ریفرنس دائر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار کو بھی درخواست دے دی گئی اس سے پہلے بھی کمیشنر راوالپنڈی کا رنگ روڈ سکینڈل سامنے آیا جو ابھی بھی انٹی کرپشن کی حراست میں ہے لیکن اس کے بعد جو دن دونوں افسران نے کمیشنر راوالپنڈی کے انجام سے کوئی سبق نہیں سکھا